مولانا رومی نے اس کی بڑی اچھی مثال دی جلال الدین رومی ان کی مسنوی روم بڑی مشہور ہے اردو میں بھی آگئی ہے مولانا رومی نے بڑا اچھا مسئلہ واضح کیا ہے اور جتنی بات حق کی ہے اتنی بات کہنی چاہیے اہل سنت کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہ جملہ نہیں کہتی نبی ہم جیسے یہ کچھ لوگ ہیں جن کو یہ بیماری ہے کچھ لوگ ہیں مولانا رومی نے اس کی مثال بڑی اچھی دی کہ نبی ہم جیسے کی مثال کو میں کیسے واضح کرتا ہوں مولانا رومی کہتے ہیں کہ خلیفہ سانی کے زمانے میں ایک ماں چھت پر کپڑے سکھانے گئی اب اس زمانے میں جو بھی چھت ہوتی ہوگی بالائے زینہ جسے بھی کہتے ہوں گے وہ چھتی بغیر منڈیر کی باؤنڈری نہیں دی گئی اسی لیے بغیر منڈیر کی چھت پر سونا مکروہ ہے کیونکہ بعض لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے اب ہر کوئی علی تو نہیں اور ایسا سوئے کے پھر کہے جیسی مزے کی نیند اس رات آئی اتنے مزے کی نیند علی کو کبھی آئی نہیں بغیر منڈیر کی چھت پر سونا مکروہ ہے نیند میں چلنے کی عادت ہے گر جائیں گے مر جائیں گے تو خودکشی ہو جائیں گے البتہ اس خودکشی پر حضار کیوں نہیں ملے گا کیونکہ جان کے نہیں گی رہے بلتی سے گی رہے لیکن بچیں گے نہیں آپ آپ غلطی سے زہرت کی ہیں جان روش کے مرنا تو ہے ٹھیک ہے تو وہ ماں کپڑ ڈالنے گئی تو بچہ کھیل تک اتا کنارے تک پہنچ گیا اب جو ماں پلٹی تو ماں نے ایک بیٹے کو بلائیا آواز دیکھا بچے کی فطرت یہ ہے آدمان لی جائے کہا چھوٹے سے بچے کو کبھی بچے کی فطرت یہوں سے پکڑنے بھاگو تو الٹا بھاگتا ہے باب آواز دے رہو کہا بیٹا ادھر آو بیٹا ادھر آو وہ بیٹا الٹا بھاگتا ہے ٹھیک ہے تو ماں دوری تو دیکھا بچہ کنارے پر آگیا اب کیا کریں ماں نے قدم وہیں روک لی ہے چلانے لگی شور مجھ گیا حضرت خلیفہ ثانی کیا شور پہنچا کہا کہ بھئی کیسا شور ہے کہا کہ ایسے سے مسئلہ ہو گیا ہے چلیے آپ کو چھل کیجئے انہوں نے بھی کہا ون ون زیرو علی کو بلاؤ کاش دنیا انہی کی شیرت کو اپنا لے ہیں کاش دنیا انہی کی شیرت کو اپنا لے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ علی کو بلا کر لاؤ آگ لگ گئی ہے تم کہتے ہو بغیر بجھانے والے کے جاؤں مشکل آگئی ہے بغیر مشکل گوشہ کے جاؤں احمق تھوڑی سنجھا ہوا ہے بلایا علی کو حضرت عمر کے ساتھ لیا حضرت عمر کے ساتھ ساتھ سال چلے کہا علی ایسے سے مسئلہ ہو گیا مولانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کتنا بڑا بچہ ہے کہ اتنا بڑا بچہ ہے کہ اسی جیسا ایک اور بچہ محلے سے مانگاؤ اسی جیسا بھائی یہی تو جملہ سنجانہ ہے کہ اسی جیسا ایک چھوٹا سا بچہ مانگاؤ مانگا لیا جیسی مانگایا چھت پر چلے ایک مونڈیری کی طرف تھا وہ بچہ جو اب ہلاکت کی قریب تھا گرنے والا تھا علی نے کہا اس جیسے بچے کو دوسرے کونے پر رکھو اور بچے کی توجہ اس طرف دلاؤ جیسے اس بچے کو ادھر رکھا اس بچے نے اس کو دیکھا تو اپنا جیسا سمجھ کر ہلاکت سے دور ہوا زندگی کے قریب آیا محمد ہم جیسے اس لیے ہیں کہ انہیں دیکھ کر زندگی جینا سیکھا جائے یہ ہے تم جیسے کا مطلب کہ تم جیسے محمد نے کیوں تم ہلاکت کی طرف جا رہے ہو اس کا مطلب کیا تھوڑی ہو گیا کہ وہ بھلکل تم جیسے ہو گئے مولانا نے بیوی سے کہا کہ مجھے روٹی کھانی ہے بیوی نے کہا کون سی آپ نہ کریے کہی سوال گھر میں اس نے کہا کون سی تو بیگم نے کہا تین آٹے گھر میں پڑے چاول کا باجرے کا اور گہوں کا آپ سمجھ آیا روٹی تو ایک ہی ہے روٹی کی شکلیں مختلف ہیں تو تینوں روٹیاں کیسی نہیں چاول کی روٹی علب باجرے کی روٹی علب گندو مرگیہوں کی روٹی علب بھئی یہ تم نے کیسے کہتی ہے ہم محمد جیسے انسان چھ سات قسموں کا ہے ایک قسم کا انسان وہ جو کیچر کے پانی سے پیدا ہوا ایک قسم کا انسان جو نجیس نطفے سے پیدا ہوا ایک قسم کا انسان جو خرکتی مٹی سے پیدا ہوا اور محمد کون سا انسان ہے الرحمان خلق الانسان علم القرآن و علمہ البیان ارے تم جاہل پیدا ہوئے محمد قرآن لے کے پیدا ہوا ساری روٹیاں تو برابر نہ ہو روٹیاں ساری برابر نہ ہو انسان سارے برابر ہو جائیں ہاں ورس کروں میں آپ کے لئے جملہ کیا کہا ہے مولا نے آپ کے لئے بشارت المصطفیٰ کتاب ہے چھٹی سجیدری کے بہت بڑے شیعالم اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے روایت بڑی عجیب ہے امام فرماتے خلقنا من تینت اللیین ہمیں پیدا کیا گیا ہے اللیین کی مٹی سے اللیین کسے کہتے ہیں پتہ ہے بس اتنا سمجھ لیجئے اللیین جمعہِ علی کی اب یاد آیا پانچ بھی تصویر میں میت پر کہتے ہیں وَجْعَلْهُ إِنْدَكَ فِي أَعْلَى إِلِّئِينَ اے اللہ چھوکے علی والا تھا اللیین میں پھیج دے اس لیے تو کہتے ہیں اللیین جمعہِ علی کی اور اللیین کی ایک اور جمعہ بنتی ہے وہ قرآن میں لفظ آیا ہے وہ ہے آلین علی کی جمعہِ اللیین اور علی کی ایک اور جمعہ علی یہ رہی مرے کتبات سے دونوں میں فرق ہے لیکن ہیں دونوں علی کی جمعہ اللہ من نقن آلاللہ مقامہ بڑا خوبصورت جملہ فرماتے تھے خدا ان کی روح کو کروٹ کروٹ جنت تحصیب فرمائے اللہ من نقن کہتے تھے یہ جب زمین پر ہوں تو سب محمد ہوتے ہیں عرض پر ہوں تو سب علی ہوتے ہیں یہ ہے اس گھرانے کا مقام تناہ مت رہا یہ جب عرض پر ہوں تو سب محمد فرش پر ہوں تو سب محمد عرض پر ہوں تو سب علی ہوتے ہیں اللہیین امام فرماتا ہے خلقنا من تینت تینت کہتے ہیں خمیر کو خلقنا ہمیں پیدا کیا گیا من تیلت اللہین ہمیں پیدا کیا گیا اللہین کی مٹی سے اور آپ جملہ سنیں گے وَخُلِقْنَا وَخُلِقُو شِیَتُنَا مِن فَازِلِ تینتِنَا ہمارے شیوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو جہاں کی مٹی مولا کی وہی کی مٹی موالی کی اب جو علی والا ہوگا وہ فضائش ان کے بیٹھا نہیں رہے گا دادی تو دے گا